ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال جالاں امید ہے سب تک تھاک ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلیس ڈریسز کی ڈیٹیلنگ لے کر آئی ہوں سو آج آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ فینسی ڈریسز میں مراد نہیں ہے کہ یہ کڑھائیوں والے اور موتستاروں والے ہوں گے بٹ یہ ہیوی امبرویڈڈ تو نہیں ہے بٹ سیمپل ایلیگنٹ سے ہیں جو آپ پارٹی کر سکتے ہو شادیوں پر جا سکتے ہو پہن کر تو یہ تھوٹے یونیک ہیں سٹائلیس ڈریسز ہیں جو کہ ڈیزائنر ڈریسز بھی آتے ہیں جن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو زیادہ ہیوی ڈریسز پہن اپسند نہیں کرتے اور یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ڈریس ان کا تھوڑا سیمپل ہو بٹ پیشک دوپٹا یا کوئی بھی ایسا اوپر تھوڑا ہیوی ہو جائے تو وہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پھر جیولری اور ہیر سٹائلیگ اچھی چلی جائے تو وہ بہت زیادہ پیارا اور خوبصورت لگتا ہے اور ہر کسی کو سوٹے بل بھی ہو جاتا ہے سو اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہ آپ لوگ کو سکرین پر تمام کے تمام ڈریسز نظر آ رہے ہوں کہ بہت خوبصورت ہیں ان کے ڈریسز بلکل سیمپل پلین ہیں جن کے اوپر تھوڑی بہت کہیں کہیں نیک پر اور سلیوز پر ہوں گی بٹ ان کے ساتھ جو دپٹا ہے نا وہ کافی سٹائلیش طریقے سے کلر کمبینیشن کے ساتھ بھی ہے اور کلر فل میں بھی ہے اور سیم دپٹے میں بھی ہے جیسا کہ جیسا ڈریس ہے ویسا ہی سیم دپٹا سو بٹ یہ سٹائلیش طریقے سے انہیں تھوڑا بہت یعنی کہ اچھا خاصا سٹائل دیا ہوا ہے تو یہ آپ لوگ اچھے سے سٹیچنگ بھی کروا سکتے ہو زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی آپ کو ایمبرویڈری کے لیے اور یہ ڈیزائنر ڈریسز ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو کوئی اچھے دپٹا لے سکتے ہیں ایمبرویڈری والا نا تو اس کے ساتھ اگر آپ لوگ سیمپل ڈریس سٹیچ کروا لے گا تو نہ تو زیادہ ایکسپینسیب بنے گا اور نہ ہی آپ لوگوں کو زیادہ خرچہ آئے گا ٹھیک ہے سو شادیوں کے سیزن میں ایک آدھ ڈریس لینا ہو تو بندہ میڈل کلاس لوگ والے تو جانتے ہیں کہ وہ لے سکتے ہیں بٹ جو کوئی ہائی لیول کے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا بٹ جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں ہر طرح سے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیسے یہ وہ چیزیں دیکھیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ آئیڈیاز ہیں سو آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھے گا اگر آپ کو کچھ بھی پسند آئے تو اپنے لیے شادیوں میں سٹیچنگ کروا لیجئے گا اور اگر آپ لوگ ویڈیو اچھی اور انفرمیٹیو لگتی ہوں تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا